ڈیو واس اپ ڈیو ویڈیو والکم بیک ڈو انادر گیم پلے ویڈیو تو گائز آج ہم دوبارہ سے گلے جا رہے ہیں لکی کراف تو گائز آج اس گیم پلے میں ہم کیا کرنے والے ہیں آپ کو بدا دیتا ہوں آج ہم ایک سیمپلی ایک اپنا فارم آوس بنائیں گے اور اس کا ڈیزائن کریں گے فارم آوس بنانے کے لئے میں نے کچھ جگہ تو چونی نہیں ہیں پھر بھی میں چون لیتا ہوں کوئی نہ کوئی جگہ یہاں پر فرنیس وغیرہ میں نے رکھا تھا اور اس میں میں نے میٹ بھی رکھا تھا مطلب میٹ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے تو وہ رکھا تھا اور فارم بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی مست سی جگہ مجھے چاہیے کہ فارم او نائس مجھے ایک یگا مل چکی ہے جہاں پر میں فارم بنا سکتا ہوں اپنا مست سا لگے گا وہاں پر فارم تو قائد آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پر میں اپنا فارم بناوں گا یہاں پر کیونکہ یہاں کے پاس یہ ووٹر فول ہے تو ووٹر فول کے پاس ہی اپنا فارم ہوگا تو پانی کی کوئی دکت نہیں ہوگی تو یہی بات میں مطلب چاہتا ہوں کہ ہمارے فارم میں پانی کی دکت نہ ہو تو کرتے ہیں بھائی اس کو اچھے طریقے سے بیلڈ تو گائز تھوڑا ٹائم ہو گیا تھا اور میں نے کر دیا بھائی اپنا کام تو گائز یہاں پر ہم نے مطلب مطلب تین سٹیک تین نہیں چار سٹیک ہم نے کوبل سٹون اکٹے کر لیا اور ساتھ ہمیں ساتھ ایک سٹیک ہم نے سیڈ اکٹھا کر لیا سیڈ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ گاس کو توڑنے سے سیڈ ملتی ہے اور پہ کہاں جا رہا ہے بھائی تو تو گائز ہمیں چاہیے بس ایک آئرن تو آئرن مائن بھی میں کر لیتا تو آئرن مائن کرنے کے لیے ہاں میرے پاس ایک پیکس تو ہے سٹون پیکس ہے تو آئرن ڈونڈتے ہیں اس طرف پہاڑوں میں مل جائے گا نور مل جائے گا کیا پہاڑوں میں باہر ہی آئرن لگا تھا اور سامنے دیکھیں بھائی کیا قسمت ہے بھائی سامنے ہی آئرن ہے اور اسے میں توڑتا ہوں اور اس سے ہم بنائیں گے ایک بکٹ تو گائز میں نے وہاں سے آئرن تو توڑ لی ہے بٹ میرا ایک ارادہ بن رہا ہے کہ یہاں پر ہم فارم بنانے سے پہلے یہاں پر ہم ایک پشو پشو پالن کریں مطلب پشو کو پال کریں ہم یہاں پر رکھیں ہمارے پاس ویسے بھی لیڈ ہے تو ہم اس سے اسے پکڑ کر لے کر جا سکتے ہیں اور یہاں پر رکھ سکتے ہیں اور ان کو اگر ہم کچھ کھلائیں گے تو یہ دھگ نہیں ہو جائیں گے تو ہم دونوں چیزوں کو ایک ساتھ کر لیں گے سب سے پہلے تو اس سے چھوڑتے ہیں بھائی گھوم تو گھوم اپنا کہلائیں تو اس کے لیے ہمیں کچھ سامان کی ضرورت پڑے گی تو جلدی سے جلدی وہ بھی میں اکٹھا کر لیتا ہوں اسی چسٹ میں تو فائلی گھائیز میں نے تھوڑا بہت کام وغیرہ کر لیا کیونکہ سارا سامان میں نے اکٹھا کر لیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں میرے پاس 23 لیڈ اکٹھی کر لیا اور ساتھ ہمیں ساتھ چار سٹیک کوبل سٹون اور ایک سٹیک سیڈ کا ہے کیونکہ فارب بنانے میں یہ سارے کے ساری چیزیں کام میں آئیں گی تو کرتے ہیں پھر سٹائز اب کرتے ہیں سٹارٹ پر پہلے تھوڑا سا کھانا بھی کھا لیتا ہے میں نے یہاں پر رکھا تھا تھوڑا بہت کھانا تو یہاں سے بھائی گھائیز کافی زیادہ ٹائم لگ گیا تو کرتے کرتے اسے لیے لائک ایڈ سبسکرائب پکا کر دو تو یار ویڈیو کو کیونکہ ٹائم کافی لگتا ہے اور یہ سارے کے ساری چیزیں کٹھی کرنا بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم کام سٹارٹ کرتے ہیں بونڈری لائن بنا دیتے ہیں مطلب بورڈر لائن بنا دیتے ہیں اس کی تو سب سے پہلے ہم یہاں سے تھوڑے کے تھوڑے کوبل سٹو لیتے ہیں یہ فارم کی بورڈر لائن بنا رہا ہوں تو فارم ہم نا کچھ بڑیا سے ترک شوٹا سا فارم بنایں گی اتنا زیادہ بڑا فارم نہیں ہم نے بنانا فارم ہın سائیڈ بنائیں گے ہم مطلب یہاں پر ہوگا ہمارا فارم چھوٹا سا بلکل چھوٹا سا اتنا بڑا فارم نہیں ہم نے بنانا بہت چھوٹا سا فارم بنے گا تو یہ اس کو میں ڈالیتا ہوں اور اس کو بچا لیتے ہیں بس اتنا فارم بنے گا اس سائیڈ ہمارا ایک روم بنے گا جو بچوں کے کے لئے اس بکری کے لئے بنے گا بھائی تیرے کے لئے بنائیں گے کیسے ادھرکوش کرا رہی ہے ادھر اور یہاں پر ہم نے بھائی کر رکھو 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 ذرا یہاں پر بھی بھائی پورے اچھے طریقے سے کرنا ہے کیونکہ کوئی اس طرف گرے نا اس کے لئے ایک راستہ منا لیتے ہیں یہاں سے وہ بھائی کیا کر رہا ہوں دماغ میرا گراب ہو رہا ہے پکک ہاتھ سے توڑ رہا ہوں سٹون کو دیکھو بھائی یہاں سے ہم نے ایک راستہ تو بنا لیا ہے تو اتنا بڑا بھی راستہ نہیں یہاں سے ٹھیک ہے یہاں سے ہم نہ ایک میرے پاس ڈور بھی میں نے بنائے ہیں یہاں پر ڈور لگانے کے لئے ارے یار کیا کر رہا ہوں میں غلطی سے ہو رہا ہے گائز یہ اور یہاں سے یہ نہیں لیا لیتے یہ لیتا تھا بھائی یہ والا یہ ڈور لینے تھے اور بکریوں رک جاؤ یار دو منٹ تم کو لیتے ہیں اندر بھی کرتے ہیں بھائی یہاں سے گائز آپ دیکھ سکتے یہ ڈور لگ چکا اس کو اپن کریں گے تو ہم اندر چلے جائیں گے اور اس کو بند کر دیں گے تو ہم باہر نہیں جا سکتے تو سمجھے لگے تم سمجھے ذرا سمجھے تو گائز یہاں پر پشو وغیرہ بھی آ چکے ہیں ان کو بھی ہم پکڑ پکڑ کر یہاں پر بند کر لیں گے پر سب سے پہلے اس کو بند کرنے سے پہلے ہمیں یہاں کا انٹیریئر بنانا پڑے گا تو انٹیریئر میں بنانے والا ہوں ایک کیک کیک جیسا بھائی تو کیک جیسا بناتے ہیں کیسے لگے گا کیک تو اس کو ہم بعد میں کملیٹ کر دیں گے یہ تو بھائی کھلا ایسا رہے گا اس میں ہم شمل وغیرہ مارکر کر دیں گے تو یہاں پر ہمیں نا یار سب کچھ انٹیریئر سا بنانا پڑے گا بڑی ایسا تو بناتے ہیں پھر اس کے لئے ہمیں چاہیے بھائی ایک بھول چاہیے تو بھول میں نے کافی زیادہ اکٹھی کر لیا چار کلروں کی اور بھول اکٹھی کر لیا کلر اگر آپ کو بھول کے چینج کرنے ہیں تو آپ اس سے بڑیا ہے کہ آپ فول لیں اور فول سے آپ بھول بنا سکتا ہے فول سے بھول واہ کیا رائپ بنا دیئے اس کے کرتے ہیں پھر سٹارڈ اس جگہ پر ہم کیک جیسا تو بنائیں گے بٹ ہمارا مین پوائنٹ ہوگا یہ بھولا تو یہاں پر ہم نہ اسے بعد میں توڑ دیں گے پر سب سے پہلے نہ اسے بورڈر لائن بنا لیتے ہیں سب سے پہلے تو بورڈر لائن بنانے کا کیا بس ادھر ادھر سے ادھر ایسے کر کر لگاتے جانا ہے اور بڑیا سے کام کرتے جانا ہے اور یہ ہماری بورڈر لائن آرے بھائی زیادہ بڑی کر دی یہاں تک ٹھیک تھی اتنا بڑا کیک نہیں بنانا کہ یہ پھر مطلب لگے ہی نا کہ کیک جیسا لگ رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے کہ یہ مست سا لگنے والا ہے تو یہاں سے اس طرف یہاں سے اس طرف اور یہاں سے اس طرف تو اس کی میں جلدی جلدی بورڈر لائن کپلیٹ کر لیتا ہوں تو فائنلی گائز میں نے بنا کر رائیڈی کر دیا اپنا ایک مست والا یہ والا ہاؤس کیا اسے کہتے ہیں کیک ہاؤس بنا کر رائیڈی کر دیا اور یہاں سے ہمیں اسے اندر بھی جا سکتے ہیں فیسے اندر میں جانا چاہتا نہیں پر پھر بھی دکھا دیتا ہوں ارے نہیں باہر نہیں جانا چاچے اور یہاں پر گائز تین بکریاں ہیں اور ساتھ ہمیں ساتھ چار کاؤ بھی اور پہٹ جاؤ یار رکو یار ان کا پتہ نہیں کونسا بندہ میں اس لئے اندر نہیں ہا رہا تھا یہ باہر جانے کو بہت زیادہ اتاولی ہو جاتے ہیں اب ہی دیکھنے ہٹو جب ان کو مار پڑتی نا تب ان کو مزا آتا ہے چلو اندر بیٹھو یہاں پر ابھی تو قید کر کر ویسے جانوروں کو رکھنا تو نیچے پر ان کی سیفٹی کے لئے قید رکھا ہے کیونکہ جو بھی وغیرہ انہیں مار نہ دے تو یہاں پر بنانا ہے ہم نے فارم کیونکہ ان کو کھانا بھی بھی کھلانا ہے اور ہمیں بھی کھانا کھانا ہے تو اس سے ہم کھانا بھی کھائیں گے تو اس کے لئے ہمیں چاہیے شوول شوول میرے پاس سبھی بھی بہت نے بنا لیا تو یہاں سے صرف اور صرف ہمیں ڈک کرتے جانا ہے نہیں اتنا زیادہ ڈک نہیں کرنا ہمیں بس ایک بلوک ڈک کرنا ہے یہاں پر اور ایک بلوک ہم یہاں پر ڈک کریں رہیں گے اگر اسے جتنا ایریہ اتنے میں ایک لوگ دک ہوگا تو بہت بڑیہ مطلب کام بن جائے گا کوئی بات نہیں ہے تو ایک ڈک ہم یہاں پر بھی کر دیتے ہیں کوئی بات نہیں اگر ایک کھڑا ادھر بھی کھو دیتے ہیں اور ایک کھڑا ادھر بھی کھو دیتے ہیں زیادہ کھڑے کھو دینے کی ضرورت نہیں ہے اور ان میں کیا کرنا ہے ان میں ڈالنا ہے water تو ایک والٹی تو میں نے ڈال دی اب یہاں سے بھر کر بھی لانا ہاں پڑے تو بار بار پانی لے کر جانے سے بہت زیادہ دکت ہو رہی تھی تو اس لئے پانی میں یہاں پر unlimited source بنانے والا ہوں تو unlimited source بنانے کے لئے یہاں پر چار ڈک کرنے پڑتے ہیں ایک ایک بار اس سائٹ سے ڈالنا پڑتا ہے پانی اور یہاں سے بانی اڑھاتے ہیں اور یہاں سے اس سائٹ تک مطلب ایک بار وہاں سے اور ایک بار یہاں سے مطلب دونوں سائٹ پر پانی ڈالیں گے تو unlimited source بن جے گا اب جہاں سے مرضی اٹھا لو پانی یہ خاتم نہیں ہوگا پتہ نہیں یہ کوئی glitch ہوتا ہے بھٹ ہوتا ہے اب آپ دیکھ سکتے کہ میں نے دو بوٹر مطلب دو بالٹیاں پانی بھر کر ڈالا تھا اور ابھی تک یہ ختم نہیں ہو رہا یہ ختم ہوگا بھی نہیں کبھی بھی اب تو guys آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پر میں نے مطلب پانی تو بھر دیا ہے اب یہاں پر مجھے چاہیے ایک ہوئے چاہیے تو ہوئے میں بنا لیتا ہوں شاید میرے پاس بن بھی جائے ہاں آرام سے بن رہی ہے تو ایک ہوئے بنا لیتے ہیں اور اس جگہ کو پورا کا پورا ڈک کر دیتے ہیں مطلب ڈک نہیں یہ جو بھی کہتے ہیں اسے کھیتی میں بدل دیتے ہیں اور guys اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے like and subscribe پکا کر دو like تو بنتا ہے اس ویڈیو کو بہت زیادہ میند کر رہا ہوں کھیتی کر رہا ہوں بھائی گیم میں بھی تو guys آپ دیکھ سکتے ہیں بڑیا بڑیا سے ایسے کر کر ڈک کرتے جانا اور اس پر لگانے ہیں ہم نے سیڈ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ سیڈ ہمیں ملتے ہیں گاس سے تو گاس کو اگر آپ توڑو گے تو اس سے سیڈ مل جائیں گے آپ کو ایک بار میں نہیں ملتے دو بار میں نہیں ملتے مطلب مل جائیں گے تھوڑا ٹائم لگتا ہے شاید ملنے میں تو یہاں پر میں نیچے کھو دوں گا تو پھر بھائی ایسا خراب بھی ہو جاتا ہے پھر اسے ٹھیک کرنا پڑتا ہے تو میرے پاس یہاں پر سیڈ ہے اسے میں ایسے کر کر پلیس کرتے جاتا ہوں اور یہ پلیس ہوتے جائیں گے مست کام ہو رہا ہے سارا سارا تو کائز آپ دیکھ سکتے کہ یہ کام وغیرہ مست چلنے لگ گئے اور یہ ایسے کر کر گرو ہوتے جائیں گے سارے سیڈ تو بڑیا رہے گا ہمارا ایک کھیت بن چکا ہے اور جو یہاں سے ویٹ ملے گا یہاں سے نا ایک ویٹ ملے گا وہ ہمارے کھائیں گے گائیں وغیرہ بھی کھائیں گے اور اور میں ابھی کھا سکتا ہوں اس سے بریڈ بنا کر تو بڑیا رہے گا ہمارا جو مطلب کھانے کی دکھت ہے وہ سارے کے سارے ختم ہو جائے گے لو بھائی میں نیچے گر گیا اور وہ بھی خراب ہوگی ہوگی جگہ تو اس کو کوئی نہیں اس کو ٹھیک ہم کر بھی سکتے ہیں تو اتنا سب کچھ چلتا رہے گا پر ٹی اے سیڈ بغیرہ ہم نے لگاتے جانے ہیں اچھے طریقے سے پلیس کرتے جانے ہیں سیڈ ہو چکے ہیں ختم تو تھوڑے بہت سیڈ مطلب لے کر آ بھی سکتے ہیں ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے بعد میں لے لیں گے تھوڑے بہت سیڈ تو آپ دیکھ سکتے کہ اتنے سیڈ تو بطلب لگ چکے ہیں سارے کے سارے تو جتنے میں لے کر آیا تھا اب آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پر ہمارا کےک ہاؤس ہے اور کےک ہاؤس کے سامنے ہی ہمارا ویٹ فارم ہے اور یہ فارم جب مطلب بڑا ہو جائے گا جب تھوڑے کے دنوں تک یہ بطلب ہمیں کھانا دینے لگ جائے گا اور ان سب کو میں کھانا دے دوں گا اور یہ بھی بوکھیں نہیں رہیں گے تو بڑیا رہے گا سب کچھ یہ دیکھو گائز آپ دیکھ سکتے کہ ہلکے ہلکے گروہ ہونے شروع ہو گئے ہیں تو یہ گروہ ہو جائیں گے اور آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تو تب تک کے لئے گوڈ بائی اور تھینکیو ویڈیو دیکھنے کے لئے